اسلام علیکم ڈکٹر سفندیر سیٹیفائی ڈیٹیشن اینڈ پرسنلن ٹرینر آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پروٹین کے بارے میں کس طرح سے آپ اپنی پروٹین کی انٹیک کو اچھا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی پروٹین کی انٹیک کو پورا کر سکتے ہیں آپ کی اپنی باڈی کے پیاس ہے ٹھیک ہے تو پروٹین بیسیکلی ہمیں فور کلو کیلوریز پر گرام ہمیں پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پروٹین کی انٹیک ڈیپینڈ کرتی ہے پرسنٹو پرسنٹ اور ان کی ایکٹیوٹی لیول کے اوپر پروٹین جو ہے وہ ہمارے باڈی کے مسل بلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کے اندر جا کے سٹور ہو جاتے ہیں اب کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلز ویک ہو گئے ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے دوبارہ سے ان کو گروہ کر سکتے ہیں تو وہ بیسیکلی اپنی پروٹین کی انٹیک کو پورا نہیں کر رہے ہوتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے رحاسے میں کتنی پروٹین دیکھوائیڈ ہے تو گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ 0.80 گرام پر کیجی آف یور باڈی ویٹ آپ کو میننگم پروٹین کی انٹیک کرنے چاہیے تو جو لوگ ہائپر ایکٹیو ہیں یا ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہے تو ان کو 1.5 گرام پر کیجی باڈی ویٹ سے لے کے 2 گرام پر کیجی باڈی ویٹ ان کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے پروٹین کی انٹیک کو پورا کرنا ہے باقی ان کی سورسز کی بات کر لیتے ہیں تو ان کی سورسز میں ہمارے پاس جو لین پروٹین ہے وہ ہمارے انڈے کی صورت میں پل سکتی ہے اب ایک انڈے کے اندر منیمم جو ہے وہ 4 گرام تو 6 گرام جو ہے وہ ہمیں پروٹین مل جاتی ہے اب چکن کی فارم میں مل سکتی ہے ہمیں لیگیومز کی فارم میں مل سکتی ہے کیڈنی بینز ایک اچھا سورسز ہے پروٹین کا ایک اچھا سورسز ہے تو آج کا ہمارا یہی ٹوپک تھا انشاءاللہ نیکس ٹوپک میں ہم بات کریں گے فیٹ کے بارے میں تینکی سو مچ اور پلیز سبسکرائب میرے چینل فور فرنڈل نیٹریشنل ویڈیوز اللہ حافظ